کئی لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہم جاہل اچھے حالانکہ جہالت ایک بہت بری چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ہمیں بتایا ہے سورہ بقرہ میں اور ان آیتوں سے جہاں سے سورہ بقرہ کا نام آتا ہے جو بچھڑے کا واقعہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم بچھڑے کو زبا کرو سورہ بقرہ سورہ دو آیت نمہ 67 میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب اس طرح کی حرکتیں شروع کی تو موسیٰ علیہ السلام کا جواب تھا اعوذ باللہ انکونا من الجاہلین میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں تو جاہل ہونا اچھی بات ہے بری بات ہے بری بات ہے موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں کہ میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں تو میرے بھائیوں بہنیں قرآن کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَكُنَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ہرگز جاہلوں میں سے مد بننا ہرگز جاہلوں میں سے مد بننا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِن مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ